اسلام علیکم اسکل کے اس سیریز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس میں ہم بہت امپورٹنٹ چیز دیکھنے والے ہیں جس کو ہم سلیکٹ کلاوز بولتے ہیں سلیکٹ کلاوز اسکل کی جان آن بان شان سب کچھ ہے جیسے پکوڑوں میں ہم رہتا کے بغیر پکوڑے کھاتے ہیں اسی طرح آپ یہی سمجھ لیں کہ بے زائق ہے بے معنی ہے تو ایون دو آپ اس طرح مائی اسکل ورک بینٹ یوز کر کے ڈیفرنٹ قسم کی کیوریز لکھ سکتے ہیں یا کلک 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 کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو جب بڑے ڈیٹا بیس پر کام کرنا تو آپ کو سلیکٹ کلاوز کو یوز کرنا پڑتا ہے تو سلیکٹ کلاوز کی طرح ہی اور بھی کچھ کلاوزز ہیں اپشنل کلاوزز ہم ان کو بھی دیکھیں گے اس ٹوٹوریل کے اندر اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیسز کو ہم نے کس طریقے سے سلیکٹ کرنا تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائمز آیا کیا بغیر اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو بعد میں سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلائیں جی دکسہ آپ سٹارٹ کریں بائی داوے بچوں پانی پی لے اگروں نہ لانا تو یہاں پہ میں یہ دیکھیں آپ کے پاس ڈیٹا بیسز آ رہے ہیں تین اور ایک بولڈ ہے ٹھیک ہے تو دوسرا جو ہے وہ بولڈ نہیں ہے بولڈ کا مطلب ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو ہمیں ڈیٹا بیسز کو یوز کر کے اس کے اوپر کیوریز لکھنے کے لیے یہاں پہ جو ہم کیوریز لکھتے ہیں فور ایکزمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں سلیکٹ یہ لکھنے کے بعد یہ جو کیوری چلے گی یہ کس ڈیٹا بیسز پہ چلے گی اگر ہمارے پاس یہاں پہ سے فور ایکزمپل تین چار پانچ چھے ڈیٹا بیسز ہیں تو آپ چیک کریں کہ یہاں پہ ہمارے پاس سکیما جو سلیکٹ ہوا ہوگا اس پہ چلے گی اگر میں اس پہ چلاتا ہوں تو کیا اس پہ چلنے والی ہے نہیں reason کیوں کیونکہ یہ بولڈ جو ہوگا اس پہ چلے گی اب یہ بولڈ کیسے کرنے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس پہ ڈبل کلک کر دیں اب یہ دیکھیں classic models جو ڈیٹا بیسز ہے وہ کلک ہو گیا kodenix db پہ کریں گے تو وہ کلک ہو جائے گا تو ڈبل کلک جس پہ کریں گے اور وہ بولڈ ہو جائے گا تو یہ کمانڈز ان پہ رن کریں گی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ لکھوں use پھر لکھوں میں ڈیٹا بیس کا نام for example میں لکھوں یہاں پہ kodenix db ٹھیک ہے اس کو میں رن کروں یہاں پہ سلیکٹ کرنے کے بعد تو آپ چیک کریں kodenix db آٹومیٹکلی بولڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے جتنی کیوریز میں اس کے بعد لکھنے والا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے ان کیوریز کو سیٹ کرنا ہے اب سب سے پہلے use database کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے use database یا یہاں پہ ڈبل کلک کر کے اس کو بولڈ کر لینا ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں classic models جو ہم نے database پچھلی والی ویڈیو میں امپورٹ کیا تھا اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو run کرتا ہوں تو ہمارے پاس classic model بولڈ ہو گیا اب اس کو بولڈ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں employees کا ہے office کا orders کا detail ہو یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ کلک کر کے دیکھا تھا اس کو اس طریقے سے view کیا تھا ٹھیک ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اس طریقے سے view نہ کریں اسے تو کیسے کریں view وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے use classing model لکھنے کے بعد یہاں پہ لکھنا ہے qd number 2 یا 3 select select لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے aesthetic مطلب ساری چیزیں اس میں سے یا آپ کے پاس یہاں پیس کے column names آ جائیں گے ٹھیک ہے column names آ جائیں گے کہ customer number کیا ہے customer name کیا ہے اور باقی ساری چیزیں کیا ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں customer name میں کہتا ہوں select customer name ٹھیک ہے جی پھر آگے میں نے بتانا ہے کہاں سے کرو میں یہاں پہ لکھتا ہوں from اور میں یہاں پہ پھر بعد میں لکھتا ہوں customers کے table سے اب میں نے کیا کیا ہے جو command command یہاں پہ customers کی ہے for example میں اس پہ click کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ customers کا پورا ایک table ہے ٹھیک ہے میں نے اسے بولا ہے کہ صرف customer names مجھے لاکے دو کہاں پہ یہاں پہ customers کے table سے customers کے name لاکے دو تو اکثر کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی ہم command لکھتے ہیں اس کے آگے semi colon لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے semi colon نہیں لگایا تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ error آ رہی ہے ٹھیک ہے اس پہ اوپر لے کے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ valid command نہیں ہے کیونکہ آپ کہیں پہ semi colon لگانا بھول گئے ہیں ٹھیک ہے تو میں اگر یہاں پہ semi colon لگاتا ہوں تو یہ فوراں سے error remove ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے بھی جب آپ نے کسی کو code کو یا query کو terminate کرنے تو یہاں پہ semi colon لگائیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں اس سبی کو select کر کے اگر ہم اس کو run کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس صرف customer names آگئے نہیں چاہے ٹھیک ہو گیا اب customer names آگئے ہیں ہمارے پاس اگر ہمیں customer names اس طریقے سے چاہیے تو ہم نے یہ لے لیے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اگر phone بھی ان کا ہمیں چاہیے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ simply ہم کیا کریں گے comma phone لکھتے ہیں just try it out اور instead of selecting all these things میں یہاں پہ click کر کے اس پہ click کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ customer from اور نہیں یہاں پہ نہیں آنا تھا دیکھا error آگئی نا تو ہر بندے سے error ہوتی ہے comma phone وہ ہم نے database کے اندر لکھ دیا تھا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آنا چاہیے تھا اسے exactly تو اب دیکھیں ہمارے پاس کیا آگیا phone اور customer name آگیا تو آپ نے ایک یا ایک سے زیادہ column لینے تو comma لگا کے یہاں پہ لکھی جائے اب اگر آپ نے کچھ اور بھی لینا یہاں سے تو آپ لکھ دیں for example city لکھ دیں ان کی state لکھ دیں city state ٹھیک ہے تو یہ چار column میں نے لیا ہے یہ کیوں ہم کرتے ہیں یہ filter out کرنے کے لئے data کو کرتے ہیں اب اس کو export کر کے csv میں save کر کے اپنی مرضی کا data بھی لگا سکتے ہیں اب اگر 163 column ہے تو آپ اپنی مرضی کی feature engineering کر کے machine learning algorithm یا different قسم کے data science کے projects کے لئے اس data کو اپنی مرضی سے utilize کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک clear ہے آپ کو یہاں پھر ہم نے پہلی command یا query لکھی select کی اور customer name ہم نے نکالے phone نکالا city اور state نکالے from customers کے table سے اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک اور query ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں یا clause ہے اس کو ہم بولتے ہیں where clause ٹھیک ہے where clause اب آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے میں کبھی اس کو بڑے لیٹرز میں لکھ رہا ہوں کبھی اس کو میں چھوٹے لیٹرز میں لکھ رہا ہوں so it doesn't matter کہ آپ بڑے میں لکھ رہے ہیں چھوٹے میں لکھ رہے ہیں کیوں کیونکہ SQL case sensitive language نہیں ہے so لیکن ہم کیا کرتے ہیں on a practice hand ہم ان کو بڑے لیٹر میں لکھتے ہیں اور جتنے بھی آگے چیزیں ہوں گی customer name اور باقی چیزیں ان کو چھوٹے لیٹر میں لکھتے ہیں اس سے خوبصورتی بھی بڑھتے ہیں coding کی اور differentiate کرنا آسان ہو جاتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ہر line میں ایک ایک جو clause ہے یا curie ہے وہ لکھ رہا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے basically اس کو ایک line میں بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ جب آپ بہت زیادہ code لکھیں گے تو وہ cluttered سا ہو جائے گا اس لیے جو لیکن یہ نہیں کرنا کہ پانچ پانچ چھے سپیسز دی ہیں یہاں پہ بڑے الفاظ میں لکھیں where لکھنے کے بعد ٹھیک ہے اب where کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں بڑے الفاظ میں لکھ کے سارا customer کے یہ تینوں چیزیں نکال لی ہیں اب آگے میں ایک اور column دیتا ہوں وہ کیا column ہے وہ دیکھتے ہیں ہم where میں ہم لکھ دیتے ہیں where city is for example Paris ٹھیک ہے ہم صرف وہ customer نکال لیں where city ٹھیک ہے is equal to Paris صحیح ہو گیا اب اس command کو ہم نے بند بھی کرنے کرنے کے بعد اس کو run کرتے ہیں تو ہمارے پاس صرف Paris والے customers کے phone اور باقی data آگیا صحیح ہو گیا سمجھ آگی تو یہ اس طریقے سے where clause ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ نے اس کو order کرنا ہے for example آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ customer name کے ساتھ یہ automatically ascending order میں چلی جائے تو اس کو آپ کریں گے order by پھر اس کو لکھ دیں گے customer name تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر ہم اس کو run کرتے ہیں تو یہ a b c d کے order میں آجائی ٹھیک ہے clause آگئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ where clause جو ہے اس کے بجائے ہمارے پاس سارے cities کے نام آئے اور آپ اس کو کمنٹ آؤٹ کر سکتے یعنی double ہائیفن لگائیں گے تو یہ کیا ہوگا یہ basically کمنٹ آؤٹ ہو جائے گی یہ query کے اندر run نہیں کرے گی just look at this query میں نے اس کو کلک کیا تو کیا ہوا پیرس کے علاوہ سارے آگئے کیوں کیونکہ یہ کمنٹ آؤٹ کر دیا یہ text رہے گی لیکن as query run نہیں کرے گی اس طرح اگر آپ order by کو بھی کرتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے نکل جائے گی دیکھیں تو order by کو use کر سکتے ہیں اب اگر یہ چار columns کی بجائے میں سارے کے سارے columns اور سارے data retrieve کر کے اس کو اس میں سے یہ پیرس والی چیزیں لینا چاہتا ہوں تو بجائے اس کو لکھنے کے میں کیا کروں گا یہاں پہ ان کو سبی کو ایسٹیرک سے کر دوں گا وائل کارڈ انٹری دے دوں گا اسٹیرک کا مطلب ہے کہ سارے چیزیں ہر ایک چیز from customers where city is equal to paris and ordered by customer نے ٹھیک ہو گیا اس کو کرنے کے بعد میں رن کرتا ہوں تو چیک کریں پورے کا پورا data آگیا صرف ان کا جو پیرس پہ ہے لیکن اگر آپ کی assignment کیا ہے آپ نے employees میں office order order payment product line اور products ان سب ہی کے اوپر different قسم کی clauses use کر آپ نے CSV file generate اس plot مجھے بھیجنے CSV file اور IP YNB file یا اس کا plot تو یہ جتنے بھی databases اس کے اندر مجود ہیں اس پہ practice کریں یہ جو میں select کی clause بتائی اور باقی clauses بتائی ہیں اور یہ مجھے آپ send کریں next video میں ملتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ interesting ہونے والی کیوں ہونے والی interesting آپ دیکھ کے حرام رہ جائیں نہیں سمجھ تو جا کے ابھی اس پہ click کریں یہاں پہ ایک bonus بتا دوں آپ چلیں کیا یاد کریں گے اس کو میں نے comment out کیا تو یہاں پہ ایک اور where کی clause لگا دیتے where where کرنے کے بعد میں یہاں پہ simply یہ جو customer number ہے جیسے میں نے relational database کے اندر بتایا تھا for example یہاں پہ customers پہ click کیا یہ ان کے نام آگئے customer number کے تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ 103 کو نکالنا صرف تو آپ یہاں پہ صرف لکھیں گے customer number is equal to 103 بس اتنی سی بات لکھنی ہے تو یہ دیکھیں اس کا سارا data آگیا تو اسی وجہ سے جب آپ کسی کو call کرتے ہیں call center کے اندر وہ آپ کو کوئی number پوچھتے ہیں say for example کہ آپ number کے آپ کے number کے فلان چیز کے وہ یونیک ID ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنے database کے اندر صرف find میں ڈالتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آجاتے ہے تو اس طرحے سے آپ ساری information ان کے پاس سنگل کلک آجاتی ہے پھر call center آپ سے کام پر کام کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں SQL database بہت مزے کی چیز اور آگے جو آنے والی چیز ہے وہ آپ کو حیران بھی کر دیں گی پریشان بھی کر دیں گی so stay tuned اور assignment بھیجنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں